اگر ہمارا خصور کیا ہے ہمیں کیوں سجا دی جا رہی ہے ہمارے جذبات سے کیوں جھلا جا رہا ہے اس کا ہم کو جواب چاہیے کیا کوئی کانگریسی ہم کو جواب دے سکتا ہے اگر دے سکتا ہے تو اسی ہسٹیک پہ آئے اور اپراہ رضی کے ساتھ مقابلہ کریں ہم تاریخ کو پلٹھاتے ہیں ہم تاریخ کو دھوڑاتے ہیں ہم تاریخ کے عورات پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تمہاری طرح ہم قوم کو بے اوقف نہیں بناتے تمہاری طرح ہم ملت کا سعودہ نہیں کرتے کتنے سالوں سے تم نے قوم کو دھوکا دیا کتنے سال سے آپ بولتے ہیں کہ انگریسی سکولر ہے چلیے ایک اور مثال دے رہا ہوں میں جب ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت جتنے بھی کانگریس حکومت بنی تھی ونیس سو سہتالیس کی بار اس وقت کانگریس میں جتنے بھی لیڈر تھے سب کے سب ریسے سے تعلق رکھنے والے تھے ایون یہاں تک پنڈک جوہرلہ نہرو جو سب سے بہا ریسے سے جن تھا وہ ایک ہی نہیں نہرو کا پورا خاندان آرے سس ہے اگر سابط کروں تو میں سابط کر سکتا ہوں دیکھیا کیا ہے ہم کب تک بے خوب بنتے رہیں گے ہم کب تک لوگوں کے جونا اوپر پر بھروسہ کریں گے وہ آ رہے ہیں پیٹ میں خنجر گھوپ رہے ہیں ہم وہ رہے مار بھائی پھر اس کے بعد تین دن ہوتے ہیں ہم اپنا دکھ بھولتے ہیں ہم اپنی پریشانی بھولتے ہیں سامنے والا کیا بار کیا یہ بھی ہمیں یاد نہیں یہ بھی اللہ کا احسان عظیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو ایک ایساں گولائم بنایا ہے وہ اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ دن نفرت نہیں رکھ سکتی میں نے بہت تو یہی وجہ ہے جن کا انہوں نے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے میں تو چاہوں گا کہ ہر مسلمان کانگریس سے دور رہے کانگریس کو اپنا تبیلیڈر نہ مانے بابری مسجد کا کھنوار بابری مسجد کا کھنوار کس نے کیا بی جے پی نے کیا آرے سیس نہیں کیا یقین ہے آرے سیس نہیں کیا اور وہ آرے سیس رکھنے والا کون جوان ہے کانگریس کی بابری مسجد کا تعلق کس نے کھولا کانگریس نہیں کھولا بابری مسجد کو تعلق کس نے لگایا کانگریس نے لگایا بابری مسجد کے اندر مورتیا کس نے بٹھائی یہی کانگریس نے بٹھائی اور ہندوستان بھر میں آگ لگا دی مسلمانوں کا قتل حام کرا دیا مسلمانوں کی جہدادوں کو ویران کر دیا مسلمانوں ماں و بہنوں کی گودوں کو ویران کر دی یہ ہے کانگریس کیسے بابری ہم کانگریس گوٹ دے اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی زمین والا مسلمان ہے اور اللہ کی ذات پر وہ کامل اقین رکھتا ہے تو مسلمان کبھی کانگریس گوٹ نہیں دے گا بہت ظلم ہے سہاب ینار سی لو ینار پی لو سی اے اے لو تین تلاک کا مسئلہ لو تین سو ستر کا مسئلہ لو یہ سارے کے سارے نہروجی نے رکھے ہیں جب پردھان منتری بنے نہروجی نے خود اپنا ایجنڈا بنایا کہ ایسی جماعتوں کا پیچھا چھوڑ دو تمہارے سامنے آل انڈیا مسلم لکھ سکونا ہے یہ تمہاری جماعت ہے تمہاری آزادی دینا چاہتی ہے یہ تمہاری بھلا کرنا چاہتا ہے تمہارے ہر مسائل کا جت کر مقابلہ کرنا چاہتی ہے آؤ جوز دردوں کا جاؤ اور شامل ہو جاؤ آل انڈیا مسلم لکھ سکونار میں پھر ہم دیکھیں گے یہ فرقہ پلس ہمارے لئے کیا کرتے ہیں ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھیں ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھیں انشاءاللہ وقت بہت جلد آنے والا ہے ہم کرناٹک میں یا باہر بھی اگر کہیں موقع ملے ہم ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے ہم ان کو آخری سانس تک نہیں چھوڑیں گے یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے سپیکر ہیں ارے تمہارے سپیکر بھار میں گئے ہمارے تمہارے سپیکروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں بولنے کی ہم کو سرائط دیا ہے تمیز دیا ہے ہم اسی میں بولیں گے ہمس کچھٹا ہے ہم آپ دیا ہے ہم این سپیکروں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے گے ہمربے ہم ب logrند موسیقی